اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ہے اوپو اے تھری ایس اس کا مائک کا فالٹ ہے دوستو اس کا مائک کا فالٹ ہم سیمپل ایک پوائنٹ کو شارٹ کر کے یا ایک جمپر کر کے اس کا مائک کے فالٹ کو بلکل اوکے کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ ہم اس کو ریکارڈنگ پر لگاتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ بلکل ریکارڈنگ کی وائس جو ہے وہ بلکل نہیں آرہی تو اس کا مائک کا فالٹ جو ہے وہ ہم کیسے ٹھیک کریں گے وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بلکل ہنڈر پرسنٹ سمجھ آ جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں جب ہم اس کو ریکارڈنگ پر لگاتے ہیں تو یہاں یہ جو لائن ہے یہاں پہ اپنڈ ڈاؤنز ہوتی ہے جب ہم وائس ریکارڈ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں جیسے ہم لاؤڈ پلیں گے تو یہ اتنا ہی زیادہ اپنڈ ڈاؤنز ہوتا ہے تو یہ بلکل ایک ہی سمت میں ایک ہی لائن میں چل رہی ہے تو اب ہم اس کا مائک جو ہے وہ کیسے ٹھیک کریں گے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس کے جو سکرو ہیں وہ میں نے پہلے سے اپن کی ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک بھی ریموو کی ہوئی ہے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو تو اس کے دو سکرو جو لگے ہیں وہ میں نے ابھی وہ کھول کے آپ کو اس کا جو نیچے والا بورڈ ہے وہ آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ اس کا جو مائک کا فالٹ ہے وہ ہم کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو سمپل ہم نے اس کی جو سٹپ ہے وہ ریموو کر لینی ہے ریموو کرنے کے بعد اس پہ جو پہلے سے کسی نے اس کو ریپیر کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس کا مائک بھی اتار دیا تو اس کے بعد نیا مائک لگانے کے باوجود بھی اس کا مائک جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا تھا تو اس لیے میں نے آپ کو کمپلیٹ جس جس کنڈیشن میں آیا تو میں اسی کنڈیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کیسے ہم نے اس کو ریپیر کرنا ہے تو سمپل دوستو آپ نے اس کے پہلے پوائنٹ چیک کرنے ہیں تو میں پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو مائک کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ جیک پہ کون سے پوائنٹ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے جنیچے دو پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ دونوں مائک کے ہیں تو اس میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے اس سائیڈ والا تو یہ والا اس سائیڈ سے ٹینتھ نمبر والی پین پہ اس کا جو ویلیو ہے وہ اس ٹینتھ پین پہ اس کی لائن جائے گی اور یہ والا پوائنٹ آجاند اس کو دوسری سائیڈ سے اوپر والی سائیڈ سے اس کا تیسرے نمبر والے پوائنٹ پہ اس کا لنک آئے گا تو یہ اوپر والی یہ دیکھیں میں یہ میں آپ کو واضح بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے اس کا یہاں سے تینھت نمبر پہ آئے گا اسی سائٹ سے مائیک والی سائٹ سے اپنے پن تینھت نمبر والی گنی ہے اور جو دوسرا ہے دوسرے نمبر والا پوائنٹ ہے وہ اوپر والی سائڈ سے اپنے تیسرے نمبر والی پن پہ اس کو چیک کرنا ہے تو اس کا جو سلوشن ہے وہ بلکل بہت ہی آسان ہے دوستو اس کا جو فالٹ ہے وہ نیچے والی 3 نمبر والی پن پہ زیادہ تر آتا ہے تو اس میں کیا فالٹ ہوتا ہے اس کا اس سیکشن میں فالٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پیسٹ لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے سمپل اس کی جو پیسٹ لگیوئی ہے اس کے اوپر گم لگیوئے اس کو رموو کرنے کے بعد اس کے نیچے جو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ جو ریڈ پوائنٹ آپ کو نظر آرہا تھا اس کے نیچے ریزسٹنس لگی ہوتی ہے وہ اس کی خراب ہو جاتی ہے دکھا رہے ہیں یہ دو ریزسٹنس جو لگیں اس کے نیچے یہ والی جو ہے یہاں سے اس کے ریزسٹنس جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی اور وہ اس کی ریموو ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے ان دونوں پوائنٹس کو ہم نے سولڈر کے مدد سے اس کو اٹیچ کر دینا ہے ایک دوسرے سے کے ساتھ شاٹ کر دینا ہے یا اس کے اوپر آپ جمپر بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے یہ دیکھیں ہم میں اس کو سولڈر کے مدد سے ہی ان کے دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے شارٹ کر دی ہیں تو ان دونوں پوائنٹوں کو شارٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا مائک جو ہے وہ آہ اڈجسٹ کر دینا ہے تو اس کو آپ آہ سولڈنگ کی ذریعے بھی لگا سکتے ہیں جمپر کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کے اوپر جمپر کے ذریعے اس کا مائک لگا کے پھر میں چیک کر گاؤں گا اس کو ریکارڈنگ کر کے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر جو مائک لگایا وہ سیمپل سیم ایس جس کنڈیشن میں اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں سیم ایس اسی طرح اس کے ہم نے دونوں پوائنٹ اٹیچ کر دینا ہے جو تیسری نمبر والا پوائنٹ ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پہ گرونڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور درمیان والے پوائنٹ پہ لگانا چاہیں تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو اس کے جو تینوں پوائنٹ ہے وہ ہم اس کے بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور کنیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو مائک کا فالٹ ہے وہ کلیر ہوتا ہے یا کہ اس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو دوستو یہ ہم نے سیمپل اس کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ کیا تھا اس کے اوپر گم لگی ہوتی ہے تو اکثر دوست جس کا فالٹ ٹریس نہیں کر پاتے تو جس کے لیے میں نے آپ کو بلکہ سیمپل اس کا مکمل وے بھی بتا دیئے اور اس کا لنک بھی بتا دیا تو اس کا جو ہے پوائنٹ جو اس کے ہم نے لگا دیا لگانے کے بعد اس کے نیچے ہم نے کو ٹیپ یا کوئی بھی سٹیکر وغیر لگا کے اس کو اڈجسٹ کر دیں گے تاکہ اس کے نیچے والے پوائنٹ جو ہیں وہ شارٹ نہ ہو تو اب ہم اس کو دبارہ سے فکس کر کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کی سٹیپ جو ہے وہ دبارہ سے لگا دیں گے لگا کے پھر ہم اس کو چیک کریں گے ریکارڈنگ کر کے کہ جیسے ہم پہلے ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اس کی جو لائن تھی وہ آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا ریکارڈنگ کے دوران آپ پر انڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایک ہی لائن میں ہے تو اب ہم اس کو ریکارڈنگ پر لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم جیسے بولتے ہیں اگر زیادہ لاؤڈ بولتے ہیں تو اس میں اسی طرح چینجنگ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مائک ہے وہ بلکل ہنڈ پرسنٹ اوکے ہو چکا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اگر آپ اس چینل اپنا سلوشن پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں تو اس کا یہ دیکھیں میں آپ کو موڈل بھی کنفرم کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ موڈل ہے ہمارے پاس